اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 سے اپنے اس خوبصورت سے سفر کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پروردکار عالم نے بہت ہی زیادہ ہمیں تشویق کے ساتھ ترغیب دلائی ہے کہ اس کلام پاک سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط رکھو اور کتنا عجر ہے کتنا ثواب ہے جو ثواب اور عجر آپ کو بتایا گیا ہے قرآن کو سمجھنے کا اس کی تلاوت کرنے کا تو یقین کیجئے دل نہیں چاہتا پتا ہے باقاعدہ بتایا کہ اگر تمام انبیاء کی زحمت کا کوئی صلح دینا ہے ہم جیسے حقیر کہاں دے سکتے ہیں کتنی زحمتیں کی انبیاء نے کتنی قربانیاں کتنے زخم زبان کتنے بدن پر زخم لیے ہیں جیل میں گئے جیسے کوئے میں گئے اور اپنے بچوں سے دور کیا کچھ اپنی اولاد سب 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 کچھ قربان کیا تاکہ یہ کتاب یہ اللہ کا پیغام زندہ رہے تو اگر آپ صلح دینا چاہتے ہیں تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی زحمت کا تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ آئیں اس کلام الہی کو جو فائنل بک ہے اس کو سمجھے اس کی تلاوت کرے کیونکہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کو انبیاء کا ثواب ملتا ہے وہ انبیاء کی زحمتوں میں ایک حصہ اس کو بھی مل جاتا ہے that is awesome یا کیوں نہ ہم یہ حصہ لیں اور الحمدللہ ہمیں تو کوئی ڈانٹ نہیں پٹتی تلاوت کرنے کے لئے زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی تلاوت کرتا تھا تو اس کی تلاوت کی سزا ہوتی تھی ہمیں تو جزا دیتے لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ مرحبا ابھی جیسے میں تفسیر بیان کر رہی ہوں ہم سب مل کے قرآن کی تدبر کر رہے کوئی مجھے ڈانٹ رہا ہے نہیں کوئی تحمد لگا رہا ہے نہیں تو کتنے اچھے زمانے میں ہم ہیں کہ ہم آزاد ہے الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ایٹی تری افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارضی توعا وکرہا وعلیہی یرجعون کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ اللہ نے جس لائف سٹائل کو جس گائیڈنس کے سسٹم کو بنایا ہے اس کس سوا کسی اور لائف سٹائل کو چاہتے ہیں کہ وہ وہ عام ہو یعنی اللہ سے ٹکر لیں اسلام دینِ الٰہی ہے اللہ نے چاہا ہے حالکہ جبکہ ایسا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی موجودات نے چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے چارہ اور نہ چار اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے وہ کیے ہوئے ہیں سب سب کے سب اسلم ہیں سب مسلمان ہیں ہر ہر مخلوق مسلمان ہیں یا سورج چاند ستارے نباتات جماعتات تین و درخ دریا بادل سب کو دیکھے سب مسلمان ہیں سب جھکے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی طرف ہی پلڑ کے جانا ہے کیونکہ اسی کی طرف سے وہ آئے ہیں سب تو اس کے باوجود کیوں یہ چاہتے کہ کوئی اور نیا دین ہو کوئی اور یعنی چیز ہو وہی دین ہے جس جس کا ہم ذکر بار بار کر رہے ہیں اسلام اسلام لغاوی معنی میں بھی دیکھے تو تمام انبیاء مسلمان ہیں توحید حقانی جو صحیح توحید ہے اس کے معتقد یہاں پر نیا لفظ ہوئی توعا اور کرہا ہے توعا یعنی اپنی مرضی سے کرہا یعنی کراہت ہوئی مجبوری غیر اختیاری طور پر ٹھیک ہے تو غیر اختیاری طور پر کیسے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فطری طور پر تکوینی تقاضوں کے طور پر شعور نہ رکھتے ہوئے بھی ہم انسان کی طرح شعور نہ رکھتے ہوئے بھی بہت سے چیزیں جو ہے وہ اللہ کی تعد کر رہی ہم بھی اطاعت کریں جسے موت ہے موت ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ آ کے ہی رہے گی یہ ہم ہم اطاعت کرتے ہیں وہ اطاعت زبردستی اطاعت ہے فقر ہے بیماری ہے یہ سب کے سب جو ہے وہ تکوینی طور پر ہم پر اللہ نے چاہا ہے اور ہم سامنے جھگ جاتے ہیں اور کچھ تشریعی ہے یعنی شریعت آتی ہے اللہ کہتا ہے نماز پڑھو ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ اسلام ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کا یہ ہوا کہ اگر ہم اپنی مرضی سے اللہ کی رضا مندی کو حاصل کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بہت زیادہ عجر اور سواب ملتا ہے اور اس کو بندگی کہتے ہیں اب آیت نمبر ایٹی فور کو پڑھنے کے بعد پھر ایٹی فائف کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے ایٹی فور میں کیا کہا جا یہ آیت بہت اہم ہے کاش ہم لوگ ان آیتوں کو سب کے سامنے بیان کریں سب کو بتائیں کہ دیکھو یہ دین اسلام کے ایٹم کے ہارٹ سے لے کر گیلکسیز تک سب کے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے اللہ نے ہر ہر ایک کو اپنا عبد بنائے سب مسلمان ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم 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 کس راستے پہ چلیں اس راستے پہ چلیں جس پر لوگ چل رہے ہیں لوگ ہمیں بتا رہے ٹھیک ہے تو لوگ تو غلطی کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے بہت پچتاتے ہیں جس پر گورمنٹ ہمیں چلا رہی ہے ہمیشہ نئی گورمنٹ پچھلی گورمنٹ کے غلطیوں کو بتاتے رہتے ہیں جس جو دل چاہ رہا ہے اگر جو دل چاہ رہا ہے اگر ہم وہ کریں گے تو وہ بھی دل بھی جو ہے وہ کبھی بہت زیادہ آہ پچھتاتا رہتا ہے کہ اللہ میں نے یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا یعنی اس فیلڈ کو کیوں انتخاب کیا تو جب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہر چیز بیسی ہی ہے کہ جس میں تبدیلی آتی رہتی ہے تو کیوں نہ اس راستے پر چلیں جسے اسلام کہتے ہیں جس کو اللہ نے ہم آلے لیے چنا اللہ نے میدے کو بنایا ہے اور اللہ نے کہا اس میدے میں پگ نہ ڈالو تو نہ ڈالو وہ اللہ نے اللہ کے سامنے تسلیم خم ہونا ہے کیونکہ اللہ خالق ہے اسے پتا ہے کہ اس کے اندر کیا ڈالا چاہیے کیا نہیں ڈالا چاہیے صحیح یہ سمجھ میں آگیا اب آپ دیکھیں یہ معنی اسلام کا اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آہ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں ٹھیک ہے وہ سلمان کون ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان اور جو ہماری طرف سے آہ نازل ہوا ہے جو اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ان سب پر ایمان لائے اور پھر وما انسلہ علی ابراہیم حضرت ابراہیم پر جو نازل ہوا ہے واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسبات اسبات یعنی باقی نبی وما اوتیا موسیٰ جو حضرت موسیٰ لے کر آئے ہیں وعیسیٰ والنبیون من ربہم اور تمام باقی انبیاء جو اپنے رب کی جانب سے لے کر آئے ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے بیوٹیفل کمپلیڈ کمپریہنسف ریلیجن اس اسلام امیزنگ یعنی یہ اسلام کا اتنا یونیک پرسپیکٹیو ہے اتنا اسلام میچلس ہے کیونکہ جو کتاب ٹچ نہ ہوئی ہو انسان اس کو آگے پیچھے جس نے نہ کیا ہو بلکل وہی وہی کتاب آپ کو پوری کائنات پر کہیں نہیں ملے گا سوائے قرآن کے اتنا کمپلیٹ اور پرفیکٹ ریلیجن کے تمام انبیاء پر ایمان رکھے کون سا دین ہے نن اوف دا ریلیجنس بات اسلام یا لان نفرق بین احد منہم ونہن لہو مسلمون کوئی کوئی بھی کسی بھی ہم ان کے درمیان کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں اور ہم تو اللہ کے تابع فرمان ہیں اللہ نے کہا ہے فرق نہ رکھو ہم بھی فرق نہیں رکھیں گے صحیح کوئی فرق نہیں آپ کو بلکل اسی ٹائپ ہی اسی میسیج کے ساتھ یہ آیت ہم پہلے کر چکے سورہ بقر آیت نمبر ون ٹھرٹی سکس میں بہت اس سے ملتا جلتا ہے تو یہاں ہو سکتا ہے شریعت الگ ہیں ٹھیک ہے نا جب جب پریکٹس میں آتے ہیں تو لیکن وہ سب اللہ کی شکل الگ ہے لیکن حدف ایک ہی ہے حدف مقصد ایک ہے جیسے دونوں ہاتھوں نے مل کر ایک کام انجام دینا ہے دونوں میں رہی ہے نا ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے لیکن دونوں ایک کام کر رہے ہیں جیسے فوٹبال میں دیکھیں سب کا مقصد کیا ہے گول کرنا کوئی سر سے کک کرتا ہے کوئی پاؤں سے کک کرتا ہے کوئی یہ والی ٹرک چلتا ہے کوئی وہ والی ٹرک چلتا ہے کام ظاہراً شکل الگ ہے لیکن حدف مقصد اور جو سامنے کا ٹارگٹ ہے وہ ایک ہی ہے تو وہ ایک ہی ہے اسی طرح ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ ہم ہم اللہ کی خاطر اللہ کی تعلیمات کو عام کرے اور خدا سے محبت اور اظہار کو اظہار کریے نہیں کہ ہم صرف اور صرف دل میں کہیں اس لئے باقاعدہ کہا جا رہا ہے قل آمنا باللہ کہہ دیجئے وما ان سے قل بتانا ہے اس کو یعنی کہ میرا ایمان دل میں ہے بس اب میں نماز کیوں پڑھوں یعنی میرے دل میں ہے بس دل کافی ہے نہیں دل کافی نہیں ہوتا اسلام کہتا ہے مردوں سے کہتا ہے انہی احب کو اپنی وائف سے کو ای لب یو یو ہاف تو ایکسپریس یور لاغ ماں باپ سے بھی کہا گیا اپنے بچوں کو کس کرو ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرو ان سے اظہار محبت کرو انہیں لالبائی سناو یہ ساری چیزیں پیانے نام سے پکارو عزت سے پکارو یہ ایکسپریس کرنا ہے یہ تو نہیں کہ دل میں محبت ہے میں تو وہی ایمان میں نہیں چاہوں تو کون چاہے گا کہ آپ بالکل ہی چپ بیٹھے رہیں یہ تو نہیں ہے نا تو یہاں بھی بھی کہا ایمان تو ہے بس میں کیوں میں کیوں جو ہے وہ اس سے زیادہ کچھ کو ہوں بس ایمان ہے نہیں ایمان ہے تو اس کا اظہار کر کے دکھاؤ اس لئے باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ اظہار کرنا ہے اب ہمارا اب دین کا مطلب سمجھ میں آگیا اسلام کا مطلب سمجھ میں آگیا اب یہ آیت سمجھے وَمَنْ يَبْتَغِ غِيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ایسا دین جس کی ڈیفنیشن اتنے دنوں سے ہم سوروں کے ذریعے اور آیات کے ذریعے کر رہے جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہاں ہوگا کہ نہیں 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 یہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے کوئی اور دین ہے جو کمپلیٹ ہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ایسا شخص تو بہت ہی زیادہ نقصان میں بہت بڑا نقصان اس کو ہونے والا ہے کیوں کیونکہ وہ ایسے دین کو نہیں سمجھ رہا جو دین اس حد تک واضح طریقے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ اصل میں مقصد اس دین کا کیا ہے لہٰذا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس معنی کو انشاءاللہ سمجھے جس معنی کو پروردگارِ عالم ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے آئیے اب چلتے ہیں اگلی آیت کی جانب جو کہ آیت نمبر ایٹی سکس ہے آیت نمبر ایٹی سکس میں پروردگارِ عالم کچھ اس طرح سے سوال کر رہا ہے کہ کیفا یہدی اللہ قوماں کفروا بعد ایمانہم اللہ کیسے اور کیوں کر اس قوم کو ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی ہے حالکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول برحق ہے دیکھیں آپ گواہی کا ملت ہے شہدہ یعنی پورے وجود کے ساتھ آپ نے خود وٹنس دی ہے یقین کے منزل تک پہنچ گئے پھر بھی آپ اتنے زدی بن جائیں کہ آپ اس نبی کا انکار کریں دیکھیں یہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیات کا تسلسل اہل کتاب ہی کے بارے میں ہے نا کہ یہ لوگ رسول کے مبعوض ہونے سے پہلے آپ کی جو نشانیاں تھی جو سائنس دی جو علامات تھی ان پر پورا ایمان لا چکے تھے صحیح آپ کے برحق ہونے پر گواہی بھی دے چکے تھے صرف یہی نہیں بلکہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی بھی دعا کرتے تھے کہ بارے لاحہ جب آخری نبی آئے گا تو یہ جو کافر ہوں گے ان کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے یہ باقیدہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر ایٹی نائن میں آیا ہوا ہے کانو من قبلی یستفتحون علی الذین کفرو اور خود کافر بن گئے یہ بڑا عجیب ہے دیکھیں سورہ بقرہ ایٹی نائن فلمہ جاءہم معرفو کفرو بے پھر جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ اپنی اولاد کی طرح جانتے تھے خوب جانتے تھے دیکھیں علم ہونے کے بعد جب زدہ جائے تو پھر اللہ کہتا ہے لا یہدی لا یہدی ایسے لوگوں کو پھر میں ہدایت نہیں دے سکتا دیکھیں وَشَهِدُ أَنَّا رَسُولَ حَقْ وَجَاءَهُمُ الْبَيَّنَاتُ وَرَسُولَ بَيَّنَاتُ بھی لے کر آئے مریکلز موجزے بھی وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ایسے لوگوں کے لیے کوئی ہدایت نہیں اولائکت جزاؤهم انا علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر کون کون لعنت کر رہا ہے کون کون چاہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور رہے لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور رہے اللہ جس کو نگلیکٹ کرتے اور وہ بڑا بچارہ ہوتا ہے قرآن میں آئیتیں ہیں نا کہ آپ یہاں اللہ کو بھولیں گے قیامت کو بھولیں گے تو اللہ قیامت کے دن آپ کو بھول جائے گا بارِ الٰہ ہمیں ہمیں ذکر و یاد و عشق الٰہی میں زدگی گزارنے کے توفیق ان آیت فرما ان کا یہ کہ لعنت اللہ اللہ خود ان سے بے زارے والملائکہ فرشتے بھی والناس اور لوگ بھی سب کے سب کیونکہ اتنی بڑی جہالت اور ظلمت اور تاریکی کو انہوں نے خود اپنی مرضی سے جانتے ہوئے جانبج کے انتخاب کیا ہے بارِ الٰہ ہمیں بھی گناہوں سے دور رکھ کیونکہ گناہ کہتے ہی اس کو ہے جیسے غیبت ہے جیسے جھوٹ ہے اس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ اور پھر بھی ہم بولتے ہیں بارِ الٰہ ان تاریکیوں سے ہمیں نکال اور قرآن کے صدقے ہماری زندگیوں کو نورانی سے نورانی تر فرما اور ہمیں سچا پکا خالص مسلمان بنا دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ